شام کا ٹائم ہے کیسا دیکھیں ہلکا ہلکا اندھیرہ بہت جلد رات ہونے والی ہے جو کہ ہوگی نہیں کیونکہ یہاں پہ رات اتی جلدی نہیں ہوتی ونٹر گزر رہا ہے سہر آنے والا ہے تو دن لمبے ہو جائیں گے لیکن خوبصورتی دیکھئی دیکھنے میں انتہائی خوبصورت خموشی کوئی شور نہیں بس آ رہی ہے یہ آٹومیٹک آٹومیٹک کھل جائے گا اور یہ بند ہو گیا کوئی پرائیویٹ گاڑی یہاں سے نہیں گزر سکتی ہے یہ اس لئے بنا ہوا ہے صرف وہی جو بسیں ہیں یہاں جو گورمنٹ کی گاڑیاں ہیں وہ ہو چلیں گے ان ترختوں کو دیکھئے ان پر خزان گزری ہے پھر سردی آئی ہے اور اب یہ بہار کا مزہ چکھیں گے خود سوچئے انسان کے اوپر جب یہ سب لمحات گزرتے ہیں تو وہ سب انہی سب پیریڈ سے گزرتا ہے یہی ترتیب انسان کے ساتھ ہے کہ جب اس پر مشکلیں آتی ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے سخت نہ ہوا خاموش کھڑا ہوتا ہے لیکن جب بہار آتی ہے تو اس پر پتے لہلہ آتے ہیں کیا کہوں میں اب یہاں پہ بہت سارے مشکل لگ رہے ہیں مجھے اس پر پتے آ جاتے ہیں اور جب ہوا آتی ہے تو ہوا سے ان کا شور خوش صورت محسوس ہوتا ہے پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ درختوں نے کوئی تکلیف نہیں چھیلی لیکن یہ پھر بھی ہم دو سے نہ کرتے ہیں اپنے رب کا مجھے یہ دیکھنے میں منظر بہت خوش صورت لگ رہا ہے کتنی ترتیب سے اور کتنی خوش صورتی سے ہر چیز اپنی جگہ کھڑی ہے انہوں نے ہر چیز ایک پلاننگ کے ساتھ لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ نیچرل ہے جبکہ یہ نیچرل نہیں ہوتا انہوں نے بہت محنت کی ہے ان کا یہ نہیں ہوتا کہ جہاں دل کیا آپ نے وہاں سڑک بنا دی جہاں دل کیا آپ نے درخت لگا دیا نہیں یہ بلوک رکھوں میں تاکہ یہاں سے گاڑیاں یہاں اس روڈ پر یہ روڈ نہیں ہے بہتر ہاں یہ صرف ایک گزرگاہ ہے جو چلنے پھرنے والے یہاں پیدل چلنے والوں کے لیے آسانی سے گزرگاہ بنی ہوئی ہے تاکہ یہاں سے وہ شارٹ کٹ اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں اور اسی لئے یہ بلوکس یہاں پر رکھیں کہ کوئی گاڑی اس رستے بنا آج ہے تو وہ پارکنگ کا سسٹم ہے تو وہ اپنی گاڑیاں وہیں رکھیں تو پیدل چلنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو خوبصورت منظر ہے لائٹے آن ہو رہی ہیں آستہ آستہ خزاں اپنے عروج پر تھی دیکھئے لیکن اس امید پر اب یہ کہ بہار آنے والی ہے اور بہت جلد آئی چاہتی ہے پھر میں آپ کو دکھاؤں گے کتنا خوبصورت منظر ہو جاتا ہے بہار کا بھی لیکن یہ دیکھئے نا اب اس کو دیکھنے میں آپ کو کیا لگتا ہے خوبصورتی کی کوئی کمی ہے بالکل نہیں یہ جو سڑکیں ہیں ان پر آپ کو یہ بجری نظر آ رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں کہ سنو پڑھنا کم ہو گئی ہے تو یہ اس پیریٹ میں جب یہاں پر سنو پڑھتی ہے برباری ہوتی ہے تو یہ اس کے اوپر یہ بجری پھینکتے ہیں تاکہ چلنے پھرنے والے جو پیدل چل کے اپنے بسوں کو یا گھروں کو جا دیں وہ گر نہ جائے اپنے رستوں سے پھر یہاں پر ایک بینر لگ جائیں گے یہاں پر ایک نوٹس بورڈ لگ جائیں گے کہ جی آپ اتنے پیریٹ تک یہاں سے نہ گزریں یہاں گاڑیاں کو نہ یہاں پر پارک کیجئے کہ یہ سڑکیں صاف ہو جائیں گے پھر وہ مشینیں آئیں گے اور آرام سے ان سڑکوں کو بجری کو اٹھا کر لے جائیں گے اور یہ سڑکیں پھر چمکتی دمکتی آپ کو نظر آئیں گی یہ دیکھئے چلتے 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 آپ کو ایک بینچ بھی مل جائے گا اگر آپ تھگ گئے ہیں تو تھوڑا آرام کر لیجئے اور پھر اپنے منزل کو چل پڑیے ہیں اچھا آئیڈیا ہے نا کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے چل چل کے بھی یا اس کے پاس زیادہ سامان ہو ہر وقت تو نہیں آپ کے پاس گاڑی ہوتی ہے کہ آپ جی کبھی کبھی دل کرتا ہے ویسے اگر آپ باہر نکلیوں میں تو کچھ نہ کچھ آپ خرید لیتے ہیں اور کبھی کبھی کچھ زیادہ ہی خرید لیتے ہیں پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں میں بیٹھ جاؤں تھوڑا سا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پر ایسا لگتا ہے کبھی کبھی جب آپ اکیلے جا رہے ہوں تو آپ اپنے اللہ سے باتیں کرنے کو بھی دل کرتا ہے میں تو اکثر اپنے اللہ سے ایسے لمحات میں ضرور بات کرتی ہوں جب میں تنہا ہوتی ہوں جب آپ اپنے اللہ سے ایسی تنہائی میں بات کرتے ہیں جس وقت صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے یقین مانیے بہت خوبصورت لمحات ہوتے ہیں جو چاہے کہیں اپنے رب سے جو چاہے مانگیں اپنے رب سے مان سکتے ہیں ہم تو وہ ہمارا رب ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتے ہیں یہ کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے مجھے اسی طرح سے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے جیسے یہ ایک چھوٹی سی یہ یہاں تھوڑی ٹیمپریری طور پر کھڑی ہے یہ جیسے آپ چلتے پھرتے آپ اپنی چھوٹی سی ایک دکان بنا لیتے ہو اور اس میں آپ چھوٹی موٹی چیزیں سیل کرتے ہو زیادہ تر یہاں پہ ہوت ڈاگ استعمال ہوتے ہیں چوکلیٹس استعمال ہوتی ہیں بولر کہتے ہیں جس کو جسے آپ بند ہم کہتے ہیں وہ بند بنتے ہیں بند کباب ٹائپ کے اس طرح کی چیزیں اس کے اندر آپ لے کے جہاں چھوٹے موٹے میلے لگتے ہیں تو لوگ یہ چیزیں اپنے ساتھ اپنی گاڑی کے ساتھ لگا لیتے ہیں کیری کر لیتے ہیں اور یہ ساتھ لے جاتے ہیں تو یہ فیلال تو ایسے ہی کھڑی ہے کسی کی ہوگی خوبصورت منظر لگ رہا ہے مجھے تو رات کے ٹائم اس وقت نخل میں ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے دیکھیں یہ پارکنگ کے لیے بھی رکھی ہوئی ہیں جن لوگوں نے ان کو خریدا ہوا ہے وہ اپنی گاڑیاں ان کے اندر رکھتے ہیں ان کے اندر پارک کرتے ہیں اور جنہوں نے نہیں خریدی انہوں نے اپنی پارکنگ باہر روڈ پر رکھی ہوئی ہے روڈ پر رکھنا فری ہے لیکن اس کی کوئی ٹائمنگ ہوتے ہیں آپ نے اس ٹائمنگ کو ضرور فالو کرنا ہے نہیں تو آپ کو اچھا خاصی جو ہے نا اچھا خاصا فائن لگتا ہے یہ جو ہے یہ آپ نے خریدا ہوا ہوتا ہے مختلف پرائس ہے اس کی ہر ایریے کے حساب سے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ونٹر میں آپ کو اپنی گاڑی صاف نہیں کرنی پڑتی آپ نے اندر پارک ہی ہوتی ہے نکالیے اور گاڑی چلائیے لیکن جنہوں نے باہر پارک ہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی گاڑی صاف کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں یہ نوروے کا جھنڈا لگا ہوا ہے نوروے کے جھنڈے میں تین رنگ ہیں سرخ، سفید اور نیلا یہاں پہ یہ بیلڈنگ بن رہی ہے بن تو چکی ہے لیکن اس کی دوبارہ سے کام سٹارٹ ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھیں اس کے آگے انہوں نے پورا کور کیا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی ایسی چیز نہ گرے نیچے چلنے پھرنے والوں کے اوپر کہ وہ ان کے لئے نقصان کا باعث ہو اور یہ خاموشی سے اپنا کام کریں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ اپنے اندر سارا کام ان کا چل رہا ہے اس کے بعد یہ جو کمپلیٹ ہو جائے گا تب اس کو نکاب کشائی ہوگی ہٹائیں گے اس کو اور پھر دکھائیں گے کہ جی کیا ہو گیا یہاں پر وہ پھر پتہ بھی نہیں چلتا ہمارے ہاں تو جب بیلڈنگیں بنتی ہیں تو محلے والوں کو کیا پورے اس سڑک کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اتنا گن بکھرا ہوا ہوتا ہے اور فکر ہوتی ہے کہ ہر رات کو کوئی سامان اٹھا کرنا ہمارا لے جائے تو یہاں پہ دیکھئے کام کرنے والے کام کر کے چلے گئے ہیں ان کا سامان سب کچھ پڑا ہوگا کوئی بھی نہیں لے گا کتنی اچھی بات ہے ایمان کی پوری نشانیاں ہیں ان میں جو ہم میں کمی ہو چکی ہے اس درخت کو دیکھیں ایسا لگ رہا جیسے کسی نے کسی کا ہاتھ ہے یہ اور اس کی جھاڑیاں دیکھیں اوہ کیا خوبصورتی ہے مجھے ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں لوگ اپنے گھروں میں اس ٹرم کھانا بنا رہے ہیں یا زیادہ لوگ کھانا کھا چکے ہوں گے کیونکہ زیادہ یہاں کے لوگ چھے بجے تک کھانا کھاتے ہیں شام کو یہ رات کا کہہ لیجئے چھیک چھیک اپنی دعا میں یاد رکھئے خوش رہیے اپنے ساتھ رہنے والوں کو خوش رکھئے آسانیہ عطا کیجئے دوسروں کے لیے بھی اور یہ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیہ فراہم کرتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور واپس ملتی ہے اللہ حافظ